دوستو کہتے ہیں اگر کوئی بھی بندہ جنگ ہارتا ہے یا کوئی گیم ہارتا ہے کوئی بھی مقابلہ ہارتا ہے تو وہ ہارنے سے پہلے اپنے دماغ میں ہار چکا ہوتا ہے تو میں آپ لوگوں کو آج یہ بتا دنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ آپ لوگوں کے ہیٹرز ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی خواب دیکھے تھے اپنی زندگی میں خواب دیکھے تھے کہ یہ کچھ کریں گے لیکن ان کے خواب پورے نہیں ہوئے کسی بھی وجہ سے پورے نہیں ہوئے آپ بھی خواب نہ دیکھو کیونکہ کسی حد تک وہ یہ بھی ڈرتے ہیں کہ شاید کچھ لوگ آپ کا اچھا بھلا سوچتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کے خواب ٹوٹیں گے تو آپ کو بھی دکھ ہوگا تو وہ آپ کو اس دکھ سے بجانا چاہتے ہیں لیکن زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں ہیٹر وہ کہتے ہیں اگر میں نہیں کر سکا تو یہ بندہ کر گیا تو میں کہاں جاؤں گا میری موں کے پر ندامت آئے گی تو اگر آپ لوگوں نے دوسرے لوگوں کی سننی ہے کہیں گے لوگ آپ لوگوں اس طرح سے جیتے رہے تو آپ زندگی میں کہیں آگے نہیں بڑھ سکتے کسی مقام تک نہیں پہنچ سکتے دیکھو محنت کرنا پڑتی ہے زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے محنت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے اور محنت بھی extensive time period تک کرنی پڑتی ہے یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک دو دن محنت کی ایک مہینہ دو مہینے چھے مینے محنت کی اس کے بعد آپ کو پھل نہیں ملا تو آپ لوگوں نے محنت کرنے چھوڑ دینی ہے نہیں اگر time نہیں لگتا ہوتا نا اچھی چیزوں کو حاصل کرنے میں اور یاد رکھنا جو بھی کوئی چیز اچھی ہوتی ہے نا valuable ہوتی ہے worth having ہوتی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے time لگتا ہے دیکھو اللہ پاک نے دنیا کو بنایا نا چھے دن لگایا قرآن پاک میں بتایا ہے reason کیا تھی اللہ پاک اس کو چھٹکی میں بھی بنا سکتے تھے لیکن اس کو چھے دن لگانے کی ضرورت کیا تھی کہ آپ لوگوں کو lesson دینا تھا کہ everything takes time آپ کے success کو بھی time لگے گا آپ کے آگے بڑھنے کو آپ کا purpose clear ہونے کو time لگے گا تو بات یاد رکھیں اپنے اوپر ظلمت کریں دوسروں کی نہ سنیں نیسیر کی نہ سنیں اپنے believes کو توڑ پھینکیں ایسے believes کو جو ایسے دوستوں نے آپ کے believe بنائے ہیں ایسے جاننے والے رشتداروں نے believe بنائے ہیں جو خود نکمے ہیں جو خود جو ہے نا کامیاب نہیں ہو سکے ان believes کو توڑ پھینکیں آپ لوگ کر سکتے ہیں اگر آپ محنت کریں آگے بڑھیں اور consistent رہیں میرے ایک بزرگ نے مجھے کہا کہ تم business کرنا چاہ رہے ہو نا تمہیں میں دو باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو تمہیں کامیاب کریں گے number one کہ اپنے نیت صاف رکھنی ہے اگر آپ کی نیت صاف ہے تو آپ کو business میں کامیاب ہونے کے زیادہ سے زیادہ چاہتے ہیں نیت خراب ہے تو ختم number two consistency number two کے اوپر consistent رہن ہے اگر آپ لوگوں نے business کرتے کرتے راستے میں چھوڑ دیا کوئی بھی skill سیکھتے سیکھتے راستے بھی چھوڑ دی اس skill کو تو آپ لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے چاہے آپ جتنے مرضی talented ہو doesn't matter کہتے ہیں جو ایک average student ہوتا ہے نا وہ محنت کرتے ہوئے اس بندے سے اس talented student سے آگے بڑھ سکتا ہے جو کیا کرتا ہے کبھی کبھی محنت کرتا ہے تو دوستو میرا یہ آپ لوگوں کو پیغام تھا جو لوگ جن لوگوں کی motivation ڈاؤن ہو رہی ہے جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار میں زندگی میں کچھ نہیں کر سکتا میں نے جتنے بھی کام کی ہیں سارے فیل ہوئے ہیں تو ان لوگوں کے لیے یہ special میرا پیغام ہے کہ آپ لوگوں نے مد نہیں ہارنی the time will come آپ لوگوں نے لگے رہنا ہے آپ کبھی وقت آئے گا تو اسی میسیج کے ساتھ آپ کو اللہ حافظ کہتے ہیں اور اگلی ویڈیو میں آپ سے ملتے ہیں دوستو تب تک اپنا خیال رکھیے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کا بٹن دبا دیں اور ان دوستوں کو ضرور شیئر کریں جو آپ کو لگتا ہے کہ اس مصیبت میں اس پریشانی میں مبتلہ ہیں جو ایسے موڑ پر آ چکے ہیں تاکہ ان کو اس ویڈیو سے کچھ لرننگ کو ملے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا آپ کو ویڈیو کیسی لگی اگر آپ کی کوئی سجیشن ہے تو آپ ہمیں بتانا مت پھولیں ہمیں آپ سے آپ کی کمنٹ پڑھ کے بہت خوشی ہوتی ہے اور ہم سارے کمنٹ کے ریپلائی کرتے ہیں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں اللہ حافظ